حضرت اکرام میں نے آپ کے سامنے سورہ الکوصل کی ترابط کی ہے تھوڑا سا اس کا شان نزول سامان کریں کہ مکہ کے مشتقین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیل سے تنگ آگے کہ یہ دن بدن اس دین کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اس کے پیروکار بڑھ رہے ہیں تو ان میں سے ایک بدبخت جس نے یہ بات نوٹ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد جو ہے وہ زندہ نہیں رہ رہی حضور علیہ السلام کے تو ان میں سے شردہ دیں حضرت عبداللہ اور حضرت طیب حضرت قاسم یہ بلکل بچے تھے بچے بھی نہیں بلکہ آپ سمجھ لیں کہ ایک دو سال کی عمر میں دونوں یکے پاس دیں گے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تو اس بدبخت نے یہ کہا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اب اتر ہیں ان کی نرینہ اولاد زندہ نہیں ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اگر نرینہ اولاد زندہ نہیں ہیں تو ان کا نام جو ہے وہ مٹ جائے گا ان کا اثر ختم ہو جائے گا جس طرح کے عام ایک محول ہوتا ہے ایک سوچ ہوتی ہے کہ جس میں زیادہ کسی کی اولاد ہوگی جس طرح کفارے قریش مشرقین مکہ کے دست دست بچے تھے اور اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے بچے ہیں ہمارا نام زندہ رہے گا تو یہ تانہ اس نے دیا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں ہیں اور یہ ابدر ہیں ابدر کہتے ہیں اس بندے کو کہ جس کی نسل جو ہے نرینہ اولاد جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ انتہاری سبحان اللہ فرمایا انہا اعطینا کالکوزر سبحان اللہ بے شک یقینا ہم نے آپ کو الکوزر عطا کیا سبحان اللہ اب یہ قرآنی مجید و فرکانی حمیر کی سب سے چھوٹی سورس ہے تین آیات ہیں دس کلیوات ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ہم نے آپ کو بہت دیا ہے خیرے کثیر دیا ہے اور یہ قرآنی مجید و فرکانی حمیر دو عنوانات ہیں ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی مجید و فرکانی حمیر کا ممہان بھی ہے تو اللہ پاک نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر وہ کمال وہ اعجاز اور وہ فساحت اور بلاغت جمع فرما دی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی سنیاں بیٹھ چکی ہیں چودہ سو سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے لیکن آئے دن کوئی نہ کوئی مفسر آتا ہے اور اس سورہ مبارکہ کی زمن میں کوئی ایسی بات لکھ دیتا ہے کہ پہلے کسی مفسر نے وہ بات لکھی نہیں ہے سبحان اللہ دن بے دن اس قرآن مجید کے رموز اور اس کے اندر جو مخفی خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ اجاگر ہو رہے ہیں اور سب سے چھوٹی سورہ اگر اس چھوٹی سورہ کی تفاثیر کو آپ جمع کریں تو یقیناً ایک بہت زخیم کتاب من جائے گی میں اس وقت اگر سورہ مبارکہ پر سیر حاصل بحث کرنا چاہوں اس کو بیان کرنا چاہوں اور علماء کرام کبھی یہی حال ہے تو ساری راب جو ہے وہ گزا جائے گی میں صرف چند ایک باتیں یہ اجاگر کرنا چاہتا ہوئے اور ظاہر کرنا چاہتا ہوئے آپ کے سامنے میان کرنا چاہتا ہوئے کہ اللہ تعالی نے اس کلام مقدس کے اندر کیا خوبصورتی رکھی ہے اور کیسا رب اور کیسا جوڑ بنائے ہیں یہ سورہ مبارکہ اس سے پچھلی سورہ ہے سورہ الماعون اب دو منٹ کے لئے ان دو سورتوں کا آپس کا رب دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیسا رب ہے کیسا جوڑ ہے پچھلی سورہ کی اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ فذالک اللذی یدبر الیتین ولا یحض علا طعام المسکین مشرقین اور کفار کہ اللہ باک نے مضمت فرمائی کہ لا یحض علا طعام المسکین وہ غرباء مساکین کو دینے سے تنگ آتے ہیں یدبر الیتین یدبر الیتین کو دھکے مار کر نکال دیتے ہیں یعنی انتہائی درجے کے وہ بخیل لوگ ہیں یعنی اس کا ذکر یہاں پر آیا اور یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ انہا عطینا کل دو سبحان اللہ اے محبوب ہم نے آپ کو کثیر مقدار میں جو کچھ دیا ہے انہیں آپ کو عطا کیا ہے کثیر دیا یعنی آپ بخلنا فرمایں پر آگے حکم ہے ونحر آپ نحر فرمائیں نحر کا مطلب ہے کہ اونٹ کو زبا کرنا اور اس میں نحر کرنا زبا تو نہیں کیا ہے نحر کرتے ہیں اس کو اور اونٹ کو نحر کر کے آپ اس کا گوشت تو ہے وہ غرباء اور مساکین میں تقسیم فرمائیں آپ دیکھیں یہ خوبصورت ایک رفد ہے اس پر میں ہمیں گفتگو کرتا ہوں دوسرا رفد دیکھیں کہ وہاں پر فرمایا کہ ایک اور ان کا برا وصف ہے کہ ہم یراعون اللہ اللہ وہ دکھا کرتے ہیں اللہ شوف کرتے ہیں اور یہاں فرمایا مسلی لی رب بے کر اللہ اللہ سبحانہ اللہ آپ نے رب کے لیے سبحانہ اللہ رب کے لیے تو یہ خوبصورت جوڑ اور رب ہے اور وزید بھی جوڑ ہیں میں بیان کر سکتا ہوں لیکن میں چند ایک باتیں تبرکن یہاں پر حضور علیہ السلام کی سخاوت کے حوالے سے کہ آپ کی سخاوت کیسی ہے سبحانہ اللہ جب اللہ پاک فرماتا انہا عطینا کل گوھتا بسلی لربک ورحب تو حضور کی سخاوت کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا وصف کوئی بھی ہوگی کوئی دوسرا انسان کوئی دوسرا شخص حضور کے کسی بھی وصف کا مقابلہ نہیں لکھتے سبحان اللہ ہمارے پاکستان کے ایک عظیم سکولر ایک عظیم صوفی سبحان اللہ ایک عظیم محدث ایک عظیم مفقی جن کو غزالی دوران دہا جاتا ہے سبحان اللہ حضرت احمد سعید قاظمی رحمت اللہ تعالی یہ وہ اقابل جنہوں نے پاکستان کے اندر میں خصوص شمع رسالت کو انہوں نے بکھیرا ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عام کیے سبحان اللہ ورنہ مولوی اور علماء آپ کو بہت ملیں گے صرف علم کو پڑھ لینا علم کو حاصل کر لینا یہ کافی نہیں جب تک کہ دل کے اندر عشق مصطفیہ نا صلی اللہ صلی اللہ اب میں آپ چند مثالیں دینے لگا ہوں کہ وہ عالم جس کے دل کے اندر عشق مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا شان ہوتی ہے کیا عظمت ہوتی اور اس کی گفتگو کیسے ہوتی ہے علمہ قاظم رحمت اللہ تعالی سے کسی غیر مذہب نے یہ بات پوچھی کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ کی بات کر لیں کہ وہ بہت سخی تھے بہت جواد تھے بہت پیاز تھے اللہ کی رام خرچ کرتے تھے تو عرب کے ہم سب سے زیادہ صحابت میں جس کا نام بلند تھا اس شخص کو حاکم تائی کہتے ہیں عرب کے ہاں اگر آپ صحابت کی بات کریں سخی کون ہیں تو لوگ حاکم تائی کا حوالہ دیتے ہیں سب سے زیادہ سخی اور اس کے بالے میں یہ مشہور تھا کہ حاکم تائی اس کے گھر کے سات دروازے سات سات دروازے تھے کوئی بھی سائل کوئی بھی منگ تھا اس کے ایک دروازے میں تاثر تھا وہ اسے عطا کر تھا وہ پھر دوسرے دروازے سے داخل ہو پھر نہ کر تھا اسے دروازے سے پھر اگر کوئی ایک آدمی ہر دروازے سے داخل ہو ہر بار وہ اسے نواز تھا تو غیر مذہب نے علامہ کارمی صاحب رحمت اللہ تعالی سے یہ سوال کیا کہ آپ اپنے نبی کی صحابت کے بات کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہے حاتم تائی جیسی مثال ہے کہ حاتم تائی کے گھر کے ساتھ در دے آپ بھی ایسی کوئی مثال نہیں سوال تو اس کا بڑا معقول نظر آتا ہے اور اگر کوئی خوش کسام مولوی ہوتا جس کے دل کے اندر عشق مصطفانہ ہوتا تو کوئی آگے پیچھے کی کوئی بات جوڑ لیتا لیکن ایک عاشق کا جواب تھا حضرت قازم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمارے جو آپ کے دلالے سے ایک مرتبہ دافئے ہو جائے حضور اس سائن اس منگ قدام اتنا بھر دیر آئے 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 تکبیر آئے آئے رسال آئے رسال آئے 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 زبردست کیا بار ایک عاشی کا جواب اور یہ اشط وہ ہیں انہی کے مرید اور میرے مزور کر لے عالم آئے قربی نعم پیر طریق حضرت شہث محمد حبیب رحمان زید عجد سبحان اللہ اور ان کی جو پہلی تفسیر ہے تبیان و قرآن وہ بارہ جلدوں پر مشتمل ہے اور ہر جلد جو ہے ایک ہزار صفحات پر مشتمل ہے سبحان اللہ جب لوگوں نے شاگردوں نے یہ کہا کہ حضرت یہ تفسیر بہت لمبی تو حضرت نے پھر جو ہے اختصار سے اسی تفسیر کی تبیان و فقان اور اس کی بھی چار جلدیں مکمل اور نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کے تفسیر لکھی آپ نے جو دوسری اسلام کے اندر سب سے بڑی اور معظم کتاب ہے قرآن مجید کے بارے صحیح البخاری اس کی بھی آپ نے شرح تقریباً چودہ جلدیں اس کی اور ہر جلد جی ہے تقریباً ہزار ساتھ پر مشتمل ہے سبحان اللہ نہ صرف یہ بلکہ جو اگلی کتاب ہے سب سے مستند زخی مسلم سبحان اللہ اس کی ساتھ جلدیں آپ نے دیکھی اور یہ نہیں کہ آپ نے نقل کیا ہے ہاں ٹھیک ہے اقوال علماء کے نقل برمائے ہیں لیکن اپنی رائے کو بھی بیشتے ہیں سبحان اللہ بحث کی ہے علماء کے اقوال کو جوان کی ہے ایک عظیم شخصیت اور تقریباً علماء نے شمار کیا کہ اپنی زندگی کے اندر انہوں نے تقریباً پچاس ہزار سبحات کے قریب دیکھیں سبحان اللہ تو ہمارا تو اتنے سبحات پڑھنا بھی بڑا مشکل نہیں ہے پچاس ہزار سبحات اس بندے کے علم کا آپ اندازہ لکھیں ان کی میں بات آپ کو سبانے لگوں کہ عاشق کے مصروع صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسی ہوسی ہے اور اس کی فکر کا انداز کیا ہوتا ہے سبحان اللہ اب مجھے یہ بتائیں کہ امام افضل ہوتا ہے یا مختلی اللہ امام اللہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو جس میں مختلی کے زیادہ افضل ہے لیکن ملوہ موم جو ہے امام جو ہے اس کا مرتبہ جو ہے جہاں مانے جاتا ہے سبحان اللہ امام جو ہوتا ہے وہ آگے مانے جاتا ہے علامہ سائیدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا لیکن جب مولی سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کی پیچھے بھی ایک سوال آیا ہے سوال اس نے یہ ہی کیا کہ امام افضل ہے یا مختلی افضل ہے آپ نے جواب دے دیا لیکن میں آپ کو حدیث سنا ہوں کہ نماز جب فرض ہوئی تو جبریلِ امیر نازل ہوئے اور جبریلِ امیر میں امامت پر ہوئے اور نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی افضلہ نہیں تھے پہلے دن جو ہے آپ نے زہر کی نماز ابتدائی وقت میں پڑھ رہی اثر کی مغرب کی اشاہ کی اگلے دن پر آئے اور زہر کی نماز آخری وقت میں آپ نے پڑھ رہی اب میں سوال کروں آپ سے کہ امام افضل ہے یا مقتدی افضل ہے حدیث پاک جو ہے وہ بیان کر کے پھر یہ سوال کریں کہ امام افضل ہے یا مقتدی افضل ہے تب دیکھیں ایک عاشق مصطفیٰ کا جواب سنے اور اپنے ایمان کے اندر آپ لذت محصول سنے ایک جو مومن حق ہوتا ہے جیسے حضور علیہ السلام سے مالی حانہ عقیدت محبت اس شخصیت کا جواب سنے آپ کہ جب اس مولوی نے یہ سوال کیا تو وہ سمجھ گئے بورا کہ یہ سوال کہاں سے کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اور اس کا کانٹیکس سے آپ کو سبا کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جواب اس کا یہ ہے کہ جب حضور امام ہوں تو امام افضل ہے سبحان اللہ ہمارت دک کو آپ سے کیسے ہو لیتی ہے قضور امام ہوں تو امام افضل ہے قضور محتضی ہوں تو محتضی آفا سبحان اللہ اس بات کا میں اینی شاہد ہوں میں وہاں مجلس میں بیٹھا تھا کہ ایک شاہ صاحب انہوں نے قبلہ والد ماجی سے یہ بات بیان کی کہ دیکھیں حضور ہمارے عورف میں مسواق کا استعمال بہت کام ہے یہ حقیقت ہے کہ مسواق کا استعمال بہت کام ہے میں نے بہت کام ہے اس مط اللہ ایتنے گوشا صاحب انہوں نے فرمایا کہ مسواق کا رواج بہت کم ہے اور لوگ جو ہے وہ ٹوت پیس استعمال کرتے ہیں ٹوت پرش استعمال کرتے ہیں گویا کہ ان کا یہ کہنے کا مقصد کہ مسوان کے اندر جو کہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر صفائی کا پہلو کم ہے اور ٹوت پیس اور ٹوت پرش جو کہ مغرب کی ایجاد ہے ٹویسٹ کی ایجاد ہے اس میں صفائی کا پہلو دیانا ہے اب دیکھیں جس کو محبت حضور علیہ السلام دے اس کو ہر ایک نسبت سے محبت ہمارا حضور قبلہ عالم کا یہ خصوصیت ہے اور میں نے بحثیت میں ایک شگر بحثیت ایک مریض کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بحامن نید تعالی علامت صاحب بھی میرے حمنواہ ہوں گے کہ آپ جو ہے میں نے صرف دین کی بات نہیں کرتے دین کو بیان نہیں کرتے بلکہ خود اس پر عمل پیراہ ہوتے ہیں اور آپ کی ہر بات سے آپ کو حقیقت درائے گی اور محبت درائے گی میں بہتھا ہوں اور میں نے خود میں چونکا کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب یہ نہیں ہے بلکل جو ہے یہ سنت کو کم دکھا رہے ہیں کہ اس واقع جو ہے وہ کم ہے تو ترش زیادہ ہے بلکل عالم نے جو جواب لیا اور برجس یعنی فیل فور یعنی یہ نہیں کوئی آپ نے سوچا کہ اس کا جواب کیا بنتا ہے میں اور آپ تو سوچ میں پڑھ جائیں کیا جواب جائیں کیا جواب جائیں اس کو صحابہ اکرام کی طرف اشارہ کر کے صحابہ اکرام تابعین وہ لوگ جو ہیں جتنا وہ ہوں کھایا کرتے تھے ان کے لیے بزواد کاری تھی اور ہم جتنا کچھ کھاتے ہیں ہمارے لیے تو یہ بھی نہ کھتی ہے یعنی یہ ٹوٹ برش اور ٹوٹ پیرز بھی ہمارے لیے نہ کھتی ہے ان کے لیے یعنی اگر سنت کے مطابق تو کھاؤ گے پیو گے اور خوراک استعمال کرو گے تمہارے لیے مسواد کے بردن کوئی چیز نہیں اور ہمارے لیے یہ ٹوٹ برش اور ٹوٹ پیرز بھی نہ کافی ہے سبحان اللہ کہ جو چیز سنت ہے حضور کے ساتھ نسبت رکھتی ہے اس کا اکرام ہم پر لازم ہے اِنَّا عَطَيْنَا قَلْقَوْزَرْ ہم نے آپ کو قصد سے دیئے گا بہت قصد سے دیئے گا اب تو میرا دل تھا شیر پڑھنے کا لیکن آپ کا سپیکر جو ہے جواب دے گیا ہے تو بارال نہیں آپ پڑھنے نہیں نہیں وہ آپ دیکھنے گرے گلا بھی اتنا بلکل نہیں چکل رہا ہے تو حضور کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرج کریں ہم نے آپ کو قصد سے دیا بہت کچھ دیا اور آپ کو بہت سی مثالیں سیرت متحرہ میں ملیں گی ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سیکڑوں بھیڑ پکریوں پوری وادی بری ہوئی ہے ایک بددو آلتا ہے کہتا ہے کہ اے محمد یہ سب مویشی آپ کے ہیں سرکار نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ نے دیئے ہیں تم لینا چاہتے ہو کہنے لگا کہ آپ مجھ سے مذہب فرماتے ہیں فرمائے نہیں سب لے جب سب لے جب اور جب یہ حکم ہوا کہ ون حب اون کیوں ہے ان کا نہر کرو تو حج کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھ ایک سو اونٹ لیں گے جن میں سے تریسل اونٹ نبی پاک علیہ السلام نے خود جو ہے وہ سے وقت صبحان اللہ خود ان کا نہر کرنا ہے صبحان اللہ اور علماء لکھتے ہیں کہ ان اونٹوں کی کہہ دی کہ وہ اونٹ دوڑ دوڑ کے نبی پاک علیہ السلام کے خدمت میں اپنے سروں کو پینچ کرتے ہیں اللہ 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 سبحان اللہ اون حق آپ دے اور قصر سے دے بھی کیونکہ ہم نے آپ کو قصر دے لیا اللہ اللہ لیکن صحابہ اکرام خضور کے پاس آتے ہیں تو یہ سوال نہیں کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں دنیا چاہیں گے ہمیں مال چاہیں گے ہمیں فلان دولت چاہیں گے نہیں صحابہ اکرام کا سوال کیا ہوتا تھا آپ کو ایک مثال دوں حضرت ربیعہ سبحان اللہ یہ وہ صحابی ہیں جو رات حضور کے کاشانہیں اکرس کے باہر گزارا کرتے ہیں سبحان اللہ حضور کی خدمت میں وہاں تشریف فرما ہوتے کہ حضور کو کسی چیز کی حاجت ہو رات کے وقت آپ کو پانی کی ضرورت ہو کوئی بھی چیز آپ کو درکار ہو تو میں اپنی خدمت کو پیش کروں ہر رات وہاں پر گزارا کرتے ایک رات سرکار باہر نکلے دیکھا کہ ربیعہ کھڑے ہیں حاضر خدمت ہیں سرکار قدریہ رحمت جوش میں آگیا فرمایا اے ربیعہ سل مانگو مانگو سل کیا مانگو کوئی تعیق نہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا چیز تم مانگ سکتے ہو کیا نہیں مانگ سل نہیں اب صحابی کا انتخاب دیں صحابی نے کیسی چیز مانگو حضور کا تربیہ جانستہ ہے حضور سے فیض پانے والا ہے سوال دیں اور پھر جواب دیں ربیعہ کہتے ہیں اے حبیب اللہ کی حبیب اسئلوکا مرافقتکا فیل الجنہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ شکا سوال سوالیں کیا اسئلوکا میں آپ سے معانتا ہوں مرافقتکا آپ کی رفاتت آپ کی سنگت تحفر فیل جنہ سبحان اللہ جنت کے لگا سنگت جاہتا سبحان اللہ اب صحابی کے سوچ رہے ہوں گے کہ میں دنیا میں حضور کی اپنے قرب میں ہوں گا جب چاہتا ہوں زیادت کر لیتا ہوں دن رات یہ دیدار نسیح ہوگا ہے جنت میں حضور کا مقام کہا ہوگا کبنا الفاؤ والا ہوگا ہم کہاں وہ کہاں اللہ تو یہ سوال مرافقت ہے کبھی نچنہ سبحان اللہ میں آپ کی رفاتت اب دیکھیں حضور کا جو مقام ہوگا وہ یکتہ ہوگا وہ مقام وسیلہ مقام بحمود سب سے بڑا مرتبہ جنت میں سب سے بڑا مرتبہ حضور کا ہوگا اب صحابی کیا سوال کرتے ہیں اسئلوکا مرافقتہ کبھی نچنہ وسرکار نے فرمایا کہ یہ جو مقام ہے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ مقام صرف ایک شخص کے لیے میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے ہی وہ ادا کیا ہے سبحان اللہ اللہ ہائی قسم کا سوال ہے سوال ہے اوہ غیر ذالک صحابی ٹٹکے سوال ہے نہیں اوہ زاک آئے آئے بس وہی آئے اوہ زاک اب یہاں پر بنا ایک کتنیش بہتے ہیں بہت سب سے جیفنس ہے اوہ غیر ذالک یا عربی میں ذالک لفظ بولتے ہیں دور کے اشارت کچھ جیز دور ہو اس کو کہتے ہیں ذالک وہ اور قریب کے لیے رفظ ہوتا ہے حال ذا یہ یہ ذالک دور سب کا نظر مان آوہ غیر ذالک دور ہے اس کے علاوہ صحابی نے کہا وہ ذاک اقلام جو رہے وہ کم ہے ذاک ذاک کا اشارت ہوتا ہے درمیان کی مسافت درمیانی مسافت جو بیٹ میں ہو نہ قریب ہو نہ دور ہو وہ ازاک گوئی گویا کہ صحابی اس بات کے اشارت کریں یا رسول اللہ میرے لئے تو وہ مقام بہت دور ہے میں تو ایک امتی ہوں میری شام بہت کم ہے میرے لئے تو وہ باقی اوزائی کا ہے لیکن جس بارگاہ میں میں بھرا ہوں جس بارگاہ سے میں سوال کر رہا ہوں مانگ رہا ہوں ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اس دور بردی چیز کو بھی میرے قریب کر سکھا ہو ازاک یعنی میرے لئے دور ہے یہ رسول آپ کے ہی بڑی بات ہوں وہ کو زاکر سکھا نے فرمایا ٹھیک ہے یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو اعنی علیٰ نفسکا بکسرت السجود کہ تمہیں تولیسی مہت مشکل کرنی بڑی اعنی علیٰ نفسکا بکسرت السجود سجد کی قسرت کرنی بڑی مہت کرنی بڑی مشکل کرنی بڑی اور بہت رسول ملحوظ یہ ہے کی قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَسْ جُد وَقَ اللہ تو فرماتا ہے سجدہ کرو اور میرے قریم تولی حساب تعریب سجدہ کرو سجدے کے ذریعے سے میرے قریم اور حضور فرماتے ہیں جندت میں میرے قریم ہونا جاتے ہوں عائم علیٰ نفس کا بکسرت السجود اللہ 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 اب یہ سجدے جو ہیں یہ حضور کے قرآ کا ذریعہ بنتے ہیں یا اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں تو بات رسل ہی ہے بات کوئی عشق والی بات آ جاتی ہے کہ کوئی جتنے مرضی ہے سجدے کر لے جتنے مرضی ہے وہ نمازیں جمع کر لے حضور سے زیادہ قریب جو ہے کوئی بندہ ہوئی نہیں سکتا حضور سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوگا جو اللہ کے قریب ہوگا تو حضور سے پیچھے پیچھے ہوگا تو گوئی ہے کہ حضور سے جتنا قریب ہوگا اللہ پاک سے بھی اتنا قریب ہوگا سلیہ ہمارے امام امام یعنی سنت عالی حضرت عظیم وقت فرماتے ہیں کہ با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مقر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں موسیقی اینا ب Bio اللہ سبحانہ وتعالی 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 涅 Al-Kawtham is the river in Jannah. A river from which once a person drinks, he will never ever feel thirsty again. And the water of Al-Kawtham will be there on يوم القیامة. Our beloved Prophet ﷺ will be giving water from the blessed river of Al-Kawtham. حضرت امتیس سیدنا انس رضی اللہ و تعالیٰ عنہ He asked the Prophet ﷺ O Messenger of Allah Where will I find you on يوم القیامة? Subhanallah Look at the beautiful questions of the Sahabah Al-Kawtham and the worried concern about the Akhirah. This is the Sahabi we're talking about. We're not talking about a Muslim who's living 1400 years ago yet considers himself to be Maazala has got a free ticket into Jannah. This is very, very dangerous to have this attitude and mentality. We have to keep balanced balanced between خوف and رجاء that we have to meet in Allah subhanahu wa ta'ala that we are the ummat of the Prophet ﷺ Inshallah we will be blessed. Inshallah we will go to Jannah. But to say it with certainty like some people do this is dangerous because look at the Sahabi who's saying Ya Rasulullah Where will I find you on your own way? I'm in trouble Where am I going to find you? The Prophet ﷺ said Oh my Sahabi Oh Anas Anas is that Sahabi A young boy who spent 10 years in the khidmat As a young boy his mother came to the Prophet ﷺ and gave him for the Prophet's service and said He's at your service For 10 years Sayyidina Anas serve our blessed Prophet ﷺ He says In the 10 years the Prophet ﷺ never told me off for something that I didn't do matter of dunya the Prophet gave me a task the Prophet gave me a job to do and I forgot I was a child maybe I started to play or did something else the Prophet ﷺ was so kind towards me Sayyidina Anas where will I find you? the Prophet ﷺ said that you will find me at the Mizan the Mizan the place where the A'mal will be weighed what we learn from here it's not the quantity it's the quality A'mal will be weighed on your notia go count it 1, 2, 3, 4 weighed this is why sometimes we see in the Khadis something so simple that a person will be in trouble he will have no good deeds suddenly there will be a small paper written on it is La Ilaha Illallahu Muhammad Rasulullah He recited the Kalima in his life once with devotion with muhabba with love so that will have that will carry such tremendous weight on your Mawqiyah Allah the Prophet ﷺ said find me at the Mizan I will be helping out my Ummah Ya Rasulullah what if I don't find you at the Mizan the Prophet ﷺ said look for me at the Sirat at the bridge you will find me near there Ya Rasulullah what if I don't find you at the bridge the Prophet ﷺ said then search at Hawse Kautha Allah I will be at the spring of Kautha there you will find me SubhanAllah and the Prophet ﷺ will be distributing the Kautha the Khulafah and Rajivin will be distributing the Kautha somebody once questioned this fact that when you drink from a Kautha you will never ever feel thirsty again SubhanAllah so this person he said that why do you have so many rivers in Jizna you're never going to feel thirsty again again the answer is provided by Alam He said in Jannah we will not be drinking to quench our thirst we will be drinking for Lazza for pleasure SubhanAllah what pleasure there will be when we're drinking from the the cups distributed by Rasulullah ﷺ again Imam Yad he paints a very beautiful picture he says Tanda 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 Mita Mita Tanda Tanda Mita Mita Pite Hum Hain Pilate Yeh Hain Tanda Tanda I have not explained to you the meaning of Atah A'atayna means you give to someone and you give it in the ownership of someone never take it back again A'atayna and A'atayna means you can give it to someone maybe you'll take it back of them Allah Qulillah humma balika al-mulki tu'uti al-mulka man tashaa wa tanziju al-mulka min man dha tu'uti al-mulka you give the kingdom sovereignty to whoever you want and you take it away from them whenever you want but Atah with Atah is that giving and that generosity and that transfer of ownership so he's saying Allah has a zimah barakas is indicating to him he says Allah subhanahu that is the one giving the prophet is distributing inna ma ana qasimun wallah yu'uti rizq uska hai khilat teyye uski bakhshish inka sadqa deyta woh hai dilat teyye uski bakhsh inka sadqa deyta woh hai dilat teyye hai inna atayna kal qasar teyka alaf teyka johan do raya inna atayna kal qasar saari qasarat paathe ye hai aur qasre dana tak qiski rza i jathe ye hai aatay aatay inna aatayna kal kaw saari subhanallah 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 inna aatayna kal kaw we we gave you inna abundance what's the connection we gave you qasat in everything sayida aisha rza anha she mentions that al-kawth here refers to all of the goodness which our beloved prophet sallallahu alayhi wa sallam gave to the world al-kawth refers to all the goodness all the khair that the prophet alayhi salatu alayhi alayhi salatu alayhi salatu alayhi particularly to his um all the kawth and the link with the river of kawth and this kawth is that that khairi kasir which the prophet alayhi salatu alayhi salatu amongst humanity will manifest in the river of kawth that each time someone does a good deed does something good the effect of that will be seen in al-kawth the capacity of the river of al-kawth will increase and this beautiful meaning is so much in sync with the next verse we've given you kawth salatu is the biggest contributor of namaz each time we read namaz each time we pray to allah subhanahu wa ta'ala the sabab of that goes towards our predecessors our teacher and our teacher and his teacher who taught me salah who taught you salah and in the end it all goes back to the prophet you said your enemy is the one who is cut off remember right at the beginning i mentioned that the context of the revelation here is that the kuffar used to say to the prophet muhammad آپ کو لوگا کو بavia بنا آپ کو لوگا beni آپ کی بانتا قررت جميع کھلاؤاں کی scaph Join آپ کی منتے لنگ سواری آپ کی منتے لنگ سواری آپ کی منتے لنگ سواری آپ کی مقالتا جیسے آپ کی مقالتا جیسے آپ کی شرکت کرتے ہیں صاحبت وہ سکتے ہیں ceux فگر سواری نبیت جانب نہیں نمی جانب کوئی ابتالی مجھوکتی ابتالی مجھوکتی عقابل عطاق تیراء نبیت ساعداد نبیت ساعداد نبیت ساعداد مجھوکتی عطاق سلیم حسن حسن رضیاللہ حسن حافظ اللہ تعالیٰ 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 ransom the more trade you are able to take out from that so this means we've given you we've given you love one of those things one of those things is the one who does not remember allah the one who does not spend his life in worship the people won't remember جمیدی کیونگین کیا کبھی بچیز خونتی خود ما کا نخلی ہون تسالی کبھی باشی... ریچی خود رسول ویستی داخل حدی نگوی شکہ جمکہ نگویز نگویز مجال بغیی جمال پیس کبھی بجان ا найب شکریہ بگویز کبھی بگویز نگویز کبھی کبھی کو الرقم کے فیلی اللہ علیہ وسلم اس موم میں سبحانہم اوڈا فیلی اللہ علیہ وسلم اسم رسول محمد رسول اللہ جلالہ اس موم کے ساتھ سچ اس مومد اس مومد اس مومد ورد ہماری اللہ علیہ وسلم ہماری اللہ علیہ وسلم ہماری اللہ علیہ وسلم جمعت